دوستو کسی بھی انسان کی پہچان اس کے نام سے ہوتی ہے نام انسان کی شخصیت پر ایک بہت بڑا اثر ڈالتا ہے کچھ ماہرین نے ریسرچ کر کے بتایا ہے کہ کسی بھی انسان کے نام کے پہلے حرف سے اس انسان کے بارے میں بہت کچھ پتہ لگایا جا سکتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی انسان کے نام کے پہلے حرف سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس انسان کی فطرت کیسی ہوتی ہے وہ انسان پیار کے معاملے میں کیسا ہوتا ہے اور اس میں کون کون سی خوبیاں اور خامیاں پائی جاتی ہیں تو دوستو ایسے لوگ جن کا نام بی سے شروع ہوتا ہے اگر وہ آپ کے قریب ہیں یا آپ سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ ویڈیو خاص طور پر صرف آپ کے لیے ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ماہرین نے بی نام والے لوگوں کے بارے میں ریسرچ کر کے کیا کیا باتیں بتائی ہیں لہٰذا اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد آپ جان پائیں گے کہ بی نام والے لوگ کیسے ہوتے ہیں ایسے لوگ جن کا نام بی سے شروع ہوتا ہے وہ نرم مزاج کے مالک ہوتے ہیں ان میں سے تو بعض افراد اتنے شرمیلے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت تنہائی میں گزارنا پسند کرتے ہیں بی نام والے مردوں کا سامنا جب دوسری عورتوں سے ہوتا ہے تو یہ اپنا رویہ سخت دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح ایسی خواتین جن کا نام بی سے شروع ہوتا ہے جب کبھی ان کا سامنا غیر مردوں سے ہوتا ہے تو یہ بھی اپنا رویہ سخت ہی دکھاتی ہیں یہ لوگ عالی ظرف اور امدہ سوچوں کے مالک ہوتے ہیں ایسے لوگ قدرتی طور پر اپنے اندر ایک خاص روحانیت رکھتے ہیں جس وجہ سے یہ لوگ بابرکت ثابت ہوتے ہیں دوسرے لوگ ان افراد کا انتظار کرنے میں بے حد خوشی محسوس کرتے ہیں یہ لوگ ہر دل عزیز اور کمگو ہوتے ہیں ان میں سے بعض افراد میں یہ خامی پائی جاتی ہے کہ یہ خود غرضی اور مطلبی بھی ہو سکتے ہیں ایسا بہت کم ہی ہوتا ہے ان میں سے زیادہ تر لوگ حشاش طبیعت اور خوش اخلاق یعنی میٹھے لہجے میں بات کرنے کی عادت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے دلوں میں ان کا ایک خاص مقام ہوتا ہے یہ لوگ زیادہ تر دوسروں کو ہنسانے والے ہوتے ہیں ان لوگوں میں ایک خامی یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ بہت زیادہ تنہائی پسند اور شرمیلے ہونے کی وجہ سے ان میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے ان میں سے بعض افراد تو احساس کمتری کا شکار بھی ہو جاتے ہیں یہ لوگ دوست بہت کم بناتے ہیں جن لوگوں کو بھی یہ دوست بناتے ہیں بس ان کو ہی اپنی پوری کائنات سمجھتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ یہ بہت زیادہ دوستانہ رویہ رکھنے والے ہوتے ہیں اگر ان کی زندگی میں کوئی بڑی مشکل آ جائے تو دوسروں سے بہت کم ہی مدد لینے کی کوشش کرتے ہیں اور خود ہی اس پریشانی کا سامنا کرتے ہیں یہ لوگ صاف دل کے مالک ہوتے ہیں یعنی جیسے اندر سے ہوتے ہیں ویسے ہی باہر سے ہوتے ہیں ان لوگوں کو دوگلے پند سے شدید نفرت ہوتی ہے یہ لوگ جن سے بھی دوستی کرتے ہیں تو منافقت کے بھی غیر کرتے ہیں دوستی میں یہ لوگ زیادہ تر مخلص ہوتے ہیں اگر یہ لوگ کسی سے نفرت کریں تو اس نفرت کو چھپائے نہیں رکھتے بلکہ ظاہر کر دیتے ہیں اور اپنے دشمن پر بھی کبھی چھپ کر وار نہیں کرتے ان لوگوں میں انداز بیان کی کمی ہوتی ہے اسی لیے یہ دوسروں کی باتوں میں بہت جلد آ جاتے ہیں یہ لوگ دوسروں کے ساتھ بہت ہی مخلص ہوتے ہیں لیکن اپنی محبت کو درست طریقے سے بیان نہ کرنے کی وجہ سے دوسرے لوگ ان کو اپنا دشمن سمجھ لیتے ہیں یہ لوگ مستقل مزاج ہوتے ہیں اور بہت ہشاش طبیعت رکھنے والے ہوتے ہیں لیکن بعض دفعہ ان میں منافقت کا انصر بھی دیکھا گیا ہے جو کہ بہت کم افراد میں ہوتا ہے بی نام بلے لوگ خود مختار اور تخلیقی ہوتے ہیں اور اپنے ذاتی معاملات میں کسی کی نکتہ چینی یا صلاح مشورہ بلکل بھی پسند نہیں کرتے یہ لوگ نہ کسی کو دھوکھا دیتے ہیں اور نہ ہی انہیں دھوکھا دینے والے لوگ پسند ہوتے ہیں یہ لوگ موج مستی کرنا اور لوگوں سے ملنا جلنا بہت پسند کرتے ہیں یہ لوگ دوسروں کے دکھ سکھ میں ہمیشہ ان کا ساتھ دیتے ہیں انہیں کسی بھی بات کو گھما پھرا کر کرنا یا پھر سننا پسند نہیں ہوتا یہ لوگ دوسروں کو سبر کرنے کی تلقین ہمیشہ کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ ایسے لوگ دوسروں کو بلا وجہ پریشان نہیں کرتے ایسے لوگوں کو پیسہ کمانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے ان لوگوں کے کاموں میں بہت زیادہ رکاوٹے آتی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ دوسروں کی پرواہ نہیں کرتے بس انہیں ان چیزوں کا اظہار کرنا اچھا نہیں لگتا یہ لوگ جس سے ایک بار شادی کے مندن میں بند جائیں تو پھر اسے زندگی بار نباتے ہیں یہ جن کو پیار کرتے ہیں انہیں دکھی نہیں دیکھ سکتے انہیں خوش رکھنے کے لیے یہ لوگ ہر کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں بی نام بلے لوگ اپنے کیریئر کے حوالے سے بہت سنجیدہ ہوتے ہیں اور اپنی زندگی میں کامیابی پانے کے لیے دن رات محنت کرنے کو تیار ہوتے ہیں یہ لوگ مختصر بات کرنا پسند کرتے ہیں یہ لوگ اپنے کیریئر میں کبھی ہار نہیں مانتے اور اپنے مقصد کو پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں ایسے لوگ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں ان لوگوں میں چونکہ ذاتی زبردست کشش ہوتی ہے اسی وجہ سے دوسرے لوگ خود بخود ان کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں ان لوگوں کو غصہ بہت آتا ہے اور یہ لوگ خود مختار اور آزاد رہنا پسند کرتے ہیں یہ لوگ سیلف میڈ قسم کے ہوتے ہیں اور اپنے بل پر سب کچھ پا لیتے ہیں یہ لوگ ماضی کی غلطیوں سے سبق لیتے ہیں اور ان میں تصرف کا جذبہ بھی پائے جاتا ہے ان کا دماغ بڑی تیزی سے کام کرتا ہے اسی لیے کسی بھی قسم کا کام ہو اس کو سمجھنا ان کے لیے انتہائی آسان ہوتا ہے دیکھنے پر تو یہ لوگ تھوڑے سخت دکھائی دیتے ہیں مگر اندر سے یہ لوگ نرم دل کے مالک ہوتے ہیں فطرطن یہ لوگ جتنے پرسکون ہوتے ہیں اتنا جلدی ان کو غصہ بھی آتا ہے اور غصے میں ان کو سمجھانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے حالانکہ اپنی غلطی ہونے پر یہ سامنے والے سے معافی مانگ لیتے ہیں اس کے علاوہ کبھی کبھی یہ لوگ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں جس سے ان کا نقصان بھی ہو جاتا ہے بی نام والے لوگ عیش و آرام والی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں یہ لوگ اپنے نظریات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں یہ لوگ صاف دل کے مالک ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ لوگ کبھی کبھی چلچڑے پن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں ایسے لوگ دل کے برے نہیں ہوتے لیکن کبھی کبھی کسی بات کی وجہ سے ان کو بہت غصہ آ جاتا ہے ایسے لوگ بہت مہنتی اور عملی باتوں پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ وفادار محبت کرنے والے اور نرم دل کے مالک ہوتے ہیں یہ لوگ بہت آزاد خیال کے مالک ہوتے ہیں اور زندگی کے ہر معاملے میں زبردست دلچسپی لیتے ہیں ایسے لوگ دوسروں کو قائل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور یہ اپنے خاندان اور رشتہ داروں سے بہت محبت کرنے والے ہوتے ہیں بی نام والے لوگ انتہائی نفیس اور باوقار طرز زندگی پر یقین رکھتے ہیں یہ لوگ جلدی کسی پر اعتبار نہیں کرتے انہوں کو بلکل بھی پسند نہیں کرتے اور نہ ہی یہ خود کوئی غلط کام کرتے ہیں یہ لوگ اپنا ایک الگ راستہ چنتے ہیں اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں ان لوگوں کو فالتو باتوں کی بجائے کام کی باتوں میں دل لگانا اچھا لگتا ہے بی نام والے لوگ با اعتماد اور بھرو سمند لوگوں سے بہت جلد دوستی کر لیتے ہیں ویسے تو ان لوگوں کو فضول خرچی پسند نہیں ہوتی مگر جب پیار کی بات آئے تو یہ لوگ دل کھول کر خرچ کرتے ہیں یہ لوگ اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے دوسروں سے بہت کم ہی مدد مانگتے ہیں یہ لوگ جب کسی رشتے میں جڑ جاتے ہیں تو اسے نبانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں بی نام والے لوگ ہمیشہ پر امید رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے خیالات اور اپنے جذبات کو سائیڈ پر رکھتے ہوئے پریکٹیکل سوچ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اپنے نظریات کے مطابق زندگی گزارنا آسان نہیں ہوتا اس کے باوجود یہ لوگ اپنے اصولوں اور اپنے نظریات پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرتے بلکہ حالات کو اپنے لیے سازگار بنانے میں لگے رہتے ہیں دوستو یہ ویڈیو میں نے کسی کی دل ازاری کے لیے نہیں بنائی اور نہ ہی اس میں بتائی گئی باتیں فائنل ہیں کہ بی نام والے لوگوں میں سو فیصد یہی باتیں پائی جاتی ہیں کیونکہ ہر انسان کا مزاج الگ ہوتا ہے لیکن ماہرین نے تحقیق کر کے بتایا ہے کہ بی نام والے زیادہ تار لوگوں میں عمومن یہ آدات پائی جاتی ہیں ماہرین کی تحقیق سے جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر پھر بھی آپ کو کوئی میری بات پسند نہ آئی ہو یا پھر میری کسی بات کی وجہ سے آپ کی دل ازاری ہوئی ہو تو دل سے معذرت دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں